اب یہ جو سلطان العارفین بائد بستامیر رحمت اللہ تعالیٰ ہیں ان کی طرف یہ قول منصوب ہے سبحانی ما آدم شانی لبائی آدم میں لبائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی اقوال ان کی طرف منصوب ہیں تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں ہم نہیں دیتے صرف آئمہ محدثی نے دیا ہے اور وہ جواب یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ یا کلمات ان سے غلبہ حالت داشت و محب کی حالت میں صادر ہوئے ہیں اور ایسی حالت میں اس طرح کا کوئی کلمہ یا جملہ بندے کی زبان سے جو نکلتا ہے اس کی وجہ سے بندے کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا اس پہ تو تم باطل تعویلات کرو گے جی آنالحق ہو گیا سبحانی ما آدم شانی ہو گیا دیکھیں یہ اللہ کی محبت میں پاغل ہوتے تھے مرضوب ہوتے تھے کلندر ہوتے تھے دیکھیں نا جی وہ کہا جاتا ہے نا جی با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار دیوانگی اللہ کے لئے آپ کر سکتے ہیں ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے آپ نے ہوشیار رہنا ہے اور بڑے فخریہ میں بتایا کرتے تھے کہ منصور الحاج نے کہا تھا انالحق اور با یزید نے کہا تھا سبحانی سبحانی ما آدم شانی اگر یہ لوگ کہتے ہیں نا آنا محمدن ہم انہیں کافر کہتے ہیں نا سرکار تذکرت الولیہ میں آگے بھی لکھا ہوا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا بہت سے پوچھنے اللہ بھی کڈا ڈنگر تھی انہوں نے منہ علیہ سارے ڈنگر کہ حضرت بتائیں کہ قیامت والے دن سب لوگ کس کے جنڈے کے نیچے ہوں گے اور نے کہا میرے جنڈے دیکھو اندازہ کرو وہ با یزید کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جنڈے کے نیچے ہوں گے نا اوضو باللہ اور اس پہ بھی بات ختم نہیں ہے آگے اس نے کہا لوائی آظم من لوائی محمد میرا جنڈہ محمد کے جنڈے سے بھی بڑا ہوگا نا اوضو باللہ پہلی کہا لہا پوچھنے اللہ بھی ڈنگر دسنے اللہ اس تو بڑا ڈنگر کہ قیامت والے دن کیا ایک سے زیادہ جنڈے ہوں گے اللہ کا جنڈہ تو ایک ہوگا اچھا اس کی تعویل وہ بتایا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تمثیر بیان فرمائی کہ ایک شخص جو اپنی سواری کے ساتھ ایک علاقے میں جنگل بیابان میں جاتا ہے اور وہاں وہ سستانے کے لیے ٹھہرتا ہے سواری اس کی گم ہو جاتی ہے اور اس کی سواری کے اوپر اس کا کھانا ہوتا ہے زادیرہ سارا ہوتا ہے سواری چلی جاتی ہے اور پھر وہ تھاک کار کے وہاں بیٹھ جاتا ہے اور وہ اتنا مغموم ہوتا ہے اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اچانک اس کی سواری اس کو مل جاتی ہے اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کی حالت میں اس کی زبان سے یہ نکل جاتا ہے کہ ایک طرف یہ رکھے جملہ جو بائیزی مصامی کی طرف منصوب ہے پتہ نہیں وہ ہے بھی گریب اگر اس کو اگر اس کو مانا جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا جنڈا محمد کے جنڈے سے وہ ایک طرف یہ جملہ رکھ لیں اور ایک طرف یہ رکھے کہ بندہ کہے یا اللہ تُو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں ان دونوں میں سے سخت جملہ کونسا ہے لیکن اس جملے پر فتوہ نہیں لگا کیوں آختہ من شدہ تلفر ہے اور وہ جو مسلم شریف کی ایک حدیث بڑی ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے آتے ہیں وہ جو ایک توبہ کرنے والے کا واقعہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال بیان کی اس شخص کی جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف واپس آ جاتا ہے اور اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی شخص کسی ریگستان کے سفر میں ہو اور اس کا سارا ساز و سمان اونٹ پہ لدہ ہوا ہو اور اچانک وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگے اور اٹھے تو وہ اونٹ ساز و سمان سمیت غائب اب اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہاں تو نہ پانی نہ کھانا نہ پینا اسی پریشانی کے عالم میں وہ دوبارہ موت کا انتظار کرنا شروع کر دے لیٹ کے اور اس کا اونٹ سامنے آ جائے تو اسے اتنی خوشی ہو کہ اس کے زبان سے ایک کلمات نکل جائیں کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب حالانکہ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب تو اس میں آگے الفاظ ہے من شدت الفراح اس خوشی کی وجہ سے شدت کی وجہ سے تو وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھ لیں نا جی تو بزرگ خاص آلت میں ہوتا ان سے بھی اگر نکل جائے تو یہ تو نبیل اسلام کے بارے میں تو نہیں ہے یہ تو اللہ کے بارے میں اور زبان ایک ہی دفعہ لڑکڑائی ہے ایک واقعہ ہوا ختم اور اس میں الفاظ ہے نبیل اسلام نے کہا کہ غلط الفاظ اس سے نکل گئے خوشی کی وجہ سے اور رسول اللہ کے بارے میں پھر بھی نہیں تھے یہاں تعویل آپ کی نہیں مانی جائے گی بات وہی رہے گی با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم